اسلام علیکم ویلکم بیک میں ہم حسین ساجد اور آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انٹرڈکشن کے کمپیٹرین کا موڈیوز ون آج ہم ڈسکس کریں گے بلکل بیسکس کمپیٹر سائنس کیا ہوتا ہے کمپیٹر سائنس بیسی کے لیے کہا ہے کہ یہ مختلف فیلڈز کو ملا کر یہ اس کے اندر ایک بہت براڈ لیول کی کمپیٹر سائنس ایک فیلڈ ہے جس کے اندر کے ڈیفرنٹ فردر اس کی کٹیگوریز آتی ہیں اور ان ساروں کو ملا کر ہمارے پاس ایک کمپیٹر سائنس کے فیلڈ آتی ہے جس طرح سے کہ اس سے پہلے ہمارے پاس میڈیکل فیلڈ فیلڈ فیمس ہے تو میڈیکل فیلڈ بلکل ایک بہت بڑی ٹرم ہے تو اس کے اندر پھر پردر سب کٹیگوریز آ جاتی ہیں دیفرنٹ طرح کی میڈیکل ڈگریز آپ دیکھتے ہیں اسی طرح سے کمپیٹر سائنس ایک بہت بڑی فیلڈ ہے جو اپنے اندر بہت ساری فیلڈ کو کور کیے ہوئے جو اس میں سے سب سے پہلی ہمارے پاس یہ لیسٹ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آتا ہے ہارڈویر آتا ہے سافر آتا ہے پرگرامنگ ہے نیٹورکنگ ہے گرافکس ہے ربورٹس ہے ڈیٹا بیس ہے سکیورٹی ہے آلگریزم سولیوشن ہے انفرمیشن پروسیسن ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری فیلڈ ہیں جو کہ ابھی اس بک کے اندر تو کور نہیں کی گئی لیکن وہ بھی کمپیٹر سائنس کے اندر ہی آتی ہیں پہلی بات فیلڈ کے بات کریں ہارڈویر تو ہارڈویر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کے حوات تمام کمپیٹر کے جو کمپننٹس ہوتے ہیں جو فیزیکل پارٹس ہوتے ہیں جن کو آپ تجھ کر سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر کور ہوتے ہیں ہارڈویر بیسیکلی اس کے یہ سارے جو کمپننٹس ہیں یہ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ ایکسٹرنل ہی آپ اٹیج کرتے ہو جس طرح سے کہ آپ شیری ڈرائیو آپ نے ایکسٹرنل سے اٹیج کر لی ہے ماؤس ہے کی بورڈ ہے مانیٹر ہے اس کے علاوہ انٹرنل کمپنٹس بھی اسی کے اندر آ جاتے ہیں کمپیوٹر کے اندر آپ دیکھیں تو ریم آتی ہے ہارڈ ڈسک ہے مدربورڈ ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ وی جی اے کارڈ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس انٹرنیٹ وائ فائی کا کارڈ ہوتا ہے اور بھی آپ کے پاس بہت سارے اس کے اندر کارڈز اگر آ جاتے ہیں یہ ملٹیپل اس کے اندر کمپنٹس آ جاتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے پاس ہارڈ ویر کے اندر ہم ان کو کور کرتے ہیں پھر سیکنڈ آتا ہے سوپ ویر سوپ ویر کیا ہوتا ہے کہ یہ کمپیوٹر کے اوپر آپ جو انسٹرکشنز کمپیوٹر کو دیتے ہیں کمپیوٹر ایک بے چاند چیز ہے بے چاند سی ہے جسٹ ایک ہارڈ ویر ہے اس کو کچھ نہیں پتا کیا کرنا ہے تو اس کے اندر سوپ ویرز انسٹالڈ ہوتے ہیں اور وہ سوپ ویر کمپیوٹر کو چلا رہے ہوتے ہیں ہمارا جو بھی کام ہلپ ہو رہی ہوتی ہے وہ بیسیکلی ہارڈ ویر نہیں ہمارا سوپ ویر کی مدد سے ہارڈ ویر کام کر رہا ہوتا ہے اور سوپ ویر کے اگر ہم ڈیفنیشن کے بات کریں تو جسٹ ایک سیٹ آف انسٹرکشن ہوتا ہے جو آپ کمپیوٹر کو دیتے ہو کہ کوئی کام کس طرح سے کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارا پاس آتا ہے پروگرامنگ پروگرامنگ بیسیکلی ایک پروسس ہوتا ہے جو کسی بھی کمپیوٹر کے اندر کوئی بھی آپ نے کام ہوتا ہے تو اس کو پرفارم کروانے کے لیے ہم پروگرامز رکھتے ہیں ڈیفنیشن کے اگر ہم بات کریں کمپیوٹر پروگرامنگ is a process of designing and building an executable کمپیوٹر پروگرام for accomplishing a specific کمپیوٹنگ تاسک ہے آپ نے کوئی خاص کسیم کا تاسک کرنا ہے کوئی کام کرنا ہے تو کمپیوٹر کے اندر آپ پروگرام لکھتے ہو تاکہ وہ کمپیوٹر اس تاسک کو پرفارم کر سکے اگر وہ پروگرام نہیں ہوگا تو کمپیوٹر کبھی بھی اکیلا اس تاسک کو پرفارم نہیں کر سکتا پھر ہمارے پاس نیٹ ورکس آتا ہے نیٹ ورکس بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ کمپیوٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریسورسز کو شیئر کر سکتے ہیں ریسورسز کے اندر فیزیکل کمپنٹس بھی آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے انٹرنل کمپنٹس بھی آ جاتے ہیں لائک میموری وغیرہ بھی ہوتی ہے وہ بھی شیئر ہو جاتی ہے رام وغیرہ بھی آپ ملٹیپل کمپیوٹرز کی شیئرنگ پر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف انفرمیشن ہوتی ہے وہ بھی شیئر ہو جاتی ہے اور سب سے بڑا جو نیٹ ورک اس وقت دنیا میں موجود ہے وہ انٹرنیٹ ہے ہمارے پاس انٹرنیٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہوتی ہیں ویب سائٹس بھی بیسیکلی ڈیفرنٹ کمپیوٹرز ہیں جو کہ ایک آن ہوتے ہیں اور آپ کمپیوٹر کے تھرو بیٹھ کر آن لائن انٹرنیٹ پر ان ساروں کو ایکسس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ انٹرنیٹ کے تھرو ڈیفرنٹ جگہوں پر بیٹھے لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹیوٹی کر رہے ہوتے ہیں لائک آپ ایون فون کال جو ویڈیو کالنگ ہم انٹرنیٹ کے تھرو یہ بھی ایک نیٹ ورکنگ ویلڈ ہوئی ہوئی ہے ہمارے لیے یہ ساری چیز پاسیبل ہو رہی ہے اگر بیکنڈ پر نیٹ ورکنگ کا کانسپٹ ہم نکال دیں تو آپ کے ساتھ والی گلی میں بھی بیٹھا بندہ آپ سے ڈائریکٹ لی کمپیوٹر پر اوپر بیٹھ کر کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا پھر اس میں آتے ہیں گرافیکس گرافیکس کیا ہوتے ہیں کہ یہ ویڈیو لی ایمیجز ہوتی ہیں کمپیوٹر کے اوپر ڈیجیٹل ایمیجز بنائی جاتی ہیں وہ سارا کا سارا ہمارے پاس گرافیکس آتا ہے کمپیوٹر کے حق سے آپ جو جو ڈیجیٹل ایمیجز جنریٹ کرتے ہو یہ سارا کمپیوٹر گرافیکس کے اندر آتا ہے اور آج کل ہمارے پاس جتنے بھی الیکٹرانک کمپوننٹس ہیں اچھا گرافیک کے بغیر وہ کوئی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا اگر کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اس کا لے اوٹ پسند نہیں آرہا تو آپ دوبارہ اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہو تو یہ ایک بہت براڈ فیلڈ ہے گرافیکس کی اس وقت جو کہ آلموسٹ ہر انڈسٹری کے اندر یوز ہو رہی ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ربوٹکس ربوٹ کیا ہوتا ہے کمپیوٹر کے طرح یہ بھی ایک مشین ہوتی ہے جو کہ پروگرام کیا جاتا ہے بیکنڈ پہ اس کے اندر بھی کمپیوٹر آبیسلی لگا ہوتا ہے تاکہ وہ کسی ایک کمپلیکس ٹاسک کو آٹومیٹکلی پروفارم کر سکے یہ ربوٹ ہوتا ہے کوئی بھی ایک آپ کام کر رہے ہو تو وہ اگر آپ کو بار بار خود سے کرنا پڑتا ہے اور مشین اس کو آٹومیٹکلی فیزیکلی اس کو پروفارم کرنا سٹارٹ کر دے تو ہم اس مشین کو ربوٹ کا نام دے دیتی ہیں جس طرح سے آپ کہہ لیں کہ آپ چائنہ کے اندر موسٹی ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے کہ وہاں پر ریسٹورانٹس کے اندر ویٹرز قتم ہو گئے ہیں ربوٹک مشینز آ گئی ہیں کہ جو آپ کا ویٹر کی سرویسز پروفارم کر رہی ہیں میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ پہلی جو ہے ڈرائیور لیس کار جپان کے اندر ہے جو کہ کی ایف سی کے برگرز کو سیل کر رہی تھی سو یہ سارا کا سارا ربوٹکس کا اس میں بہت زیادہ انوالمنٹ ہے ڈیٹا بیسیز ڈیٹا بیسیز کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو پروپرک آرگنائز طریقے میں منٹین کرنا تاکہ اس میں سے بعد میں جو انفرمیشن ہے وہ کوکلی اس کو سرچ کیا جا سکے اس کو ایکسیس کیا جا سکے کمپیوٹرز کی اندر تو اس کو ہم ڈیٹا بیس کہتے ہیں جیسے کہ آپ کا نارمل آپ کو ایک چھوٹی سی دکان چلاتے ہیں تو آپ کے پاس روزانہ ہزاروں کسٹمرز آتے ہیں وہ چیزیں آپ سے خریدتے ہیں اور آپ کے پاس ڈیلرز بھی آتے ہیں ہول سیل ڈیلرز جو آپ کو ڈیفرنٹ میٹیریل جان سے ختم ہوتا ہے وہ آپ کو پروائیڈ کر جاتے ہیں اور آپ نارمل ایک کوپی کے اوپر جس جنرل اس کو لکھتے جائیں تو اچانک سے آپ کو کہا جائیں ہاں بھی آج دوپہر کو آپ کے اتنے بجے آپ کے پاس کونچا کسٹمر آیا تھا تو آپ کے لیے وہ تھوڑا سا مشکل ہوگا کیوں ایک تو آپ نے ٹائم نہیں مینٹین کیا ہوتا اس کے اندر دوسرا آپ کے پاس کافی زیادہ کسٹمرز آئے ہیں تو اس کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے جبکہ کمپیوٹرز کے اندر انفرمیشن کو پروپر ایک اورگنائزڈ میں اس کو اس طرح سے ارینج کیا جاتا ہے آپ کے سارے کے سارے ڈیٹا کو تاکہ جب بھی آپ کو کمپیوٹرز کے ذریعے وہ ڈیٹا چاہیے تو آپ ویدن سیکنڈ اس کو سرچ کر کے اس کو ایکسس کر سکو اور ڈیٹا بیس کے اندر مین چند ایک آپریشنز ہیں جو فیمس ہیں وہ کیا ہے کہ سیلیکشن آپ ایزی لی کہ آپ کے پاس فی کا ریکارڈ ہے سکول ہے سیکنڈز ایک بچے کی انفرومیشن کو ریٹریو کر کے سکرین پر ڈسپلے کر دیتا ہے اس کو ہم سیلیکشن کہتے ہیں کسی بچے کا نیا ایڈمیشن ہوا ہے تو وہ اس کا ریکارڈ انٹر کر دیتا ہے اس کو ہم ڈیٹا بیس میں انسرشن کہتے ہیں پھر کیا آتا ہے اپڈیشن آتی ہے کہ آپ کے پاس آلرہیڈی ڈیٹا بیس میں کسی کا ریکارڈ موجود ہے آپ اس کے اندر کچھ چینجنگز کرنا چاہتے ہیں اور چینج کر کے آپ اس کو دوبارہ سیو کریں گے تو یہ اپڈیٹ ہوتا ہے لازٹ اس میں جو آتا ہے وہ پروسس ہوتا ہے ڈیلیٹ کا کہ آپ ڈیٹا بیس کے اندر کسی بھی انفرومیشن کو کبھی بھی آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے انٹیگریٹی اور اس کی اویلیٹ تاکہ وہ ڈیفرن جگہوں پر آپ اس کو ایزیلی ایکسیسیبل بھی ہو اور اس کو کوئی تھریٹ بھی نہ کیا جاتا ہے ڈیٹا کے آپ کی پرمیشن کے بغیر آپ کے ڈیٹا کو لوگ ایکسیس کرتے ہیں اور اس کو مس مینیپلیٹ کرتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے الگریدم سولیوشن الگریدم کیا ہوتا بیسی الگریدم جس ٹائی کا متمیٹیکل فارمیلہ ہوتا ہے جو ایک سپیسیفک ٹاسک کو پرفارم کرتا ہے اسی درہ کمپیوٹر کے اندر سیٹ آف انسٹرکشن ہوتی ہیں جو کسی خاص کام کو پرفارم کر رہی ہوتے تو اس کو ہم الگریدم کہتے ہیں تو الگریدم کی سولیوشن بھی اس کے اندر آجاتا ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس آجاتا جاتا ہے انفرمیشن پروسیسنگ کہ آپ جو انفرمیشن ہے اس کو ڈیفرنٹ وی میں مینپلیٹ کرنا کمپیوٹر کی ہلپ کے ساتھ اس کے اندر ہم اس میں ڈسکس کرتی ہیں اور اس کا جو مین ہوتا ہے کہ اس کا اپلی بہت کمپیوٹر یوز ہو رہا بانک کے اندر کمپیوٹر کی اپلیکیشن کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ انوال ہو گی ہے اب تو بینک ٹوٹلی آن لائن ہو گی ہے آپ سب موسی لوگ بینک بھی جو ہے وہ اپس کے تھو یوز کرتے ہوں گے ہوسپیٹل کے اندر ہر چیز ڈیجیٹ لائز ہونے جا رہی بلکہ ہو چکی ہے پاکسان کے اندر ورلڈ وائیڈ تو کب سے ہے پاکسان کے اندر بھی ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے پھر سوفیر ڈیویلپنٹ تو ایک کامن ہر آفیئر انسٹال کیے گے پراپلی وہ پرگرام ہے آپ جائیں وہ مینویلی آپ پور کمپیٹر کے اندر جو LCD کے تھو آپ اندر اپنی چیزیں سیلیکٹ کریں اور وہاں سے آپ کلک کریں گے تو آپ وہ پر پیومنٹ کرنا چاہتے ہیں کارڈ کے دروں تو وہ بھی آپ پی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بڑی سرویس پروائیڈر کمپنیز ہیں جو کمپیٹر سائنس کو یوز کر رہی ہیں پھر اس کے علاوہ آپ کی جتنے بھی آم فورسز ہوتی ہیں ان میں بھی یوز ہو رہے ہوتی ہیں اور فری لانس ایک کامن اس کی فیلڈ اپلکیشن ہے کہ آپ گھر بیٹھے بٹھائے کمپیٹر کے ثرو ملٹیپل آپ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری اس میں فیلڈ آ جاتی ہیں اور آج کے اگر آپ کرنٹ مارکٹ دیکھیں تو اس کے اندر جو ہیں جو ساری اسی آئیٹی سے ریلیٹڈ ہیں میجر ملٹیپل آپ کو جو ملیں گی جو کہ ہزاروں کی تعداد میں اور وہ ساری آئیٹی بیسٹ ہیں اور اس کا جاب مارکٹ کے اندر کچھ فیمس جو پوزیشن ہیں کہ آپ کیا بن سکتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے کہ سب سی ٹاپ ہے اور نیکسٹ سنچری اگلا پچاس سو سال سمجھ نے کہ اس فیلڈ کلی انوالو ہو گیا تو یہ وہ فیلڈ ہیں جو کہ اگلے چالیس پچاس سال کی مارکٹ کیاپچر کر کے بیٹھی ہیں پرانی جتنی بھی آئیٹی کی فیلڈ تھی وہ ابھی بھی موجود ہیں اور وہ آگے بھی رہیں گی لیکن یہ ہے کہ اس ان فیلڈ کے اندر وہ میچور ہو ہیں جو نیو کمرز کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں اور فیوچر انہی کا ہے آج کے لئے ہر طرف ہم جو بھی چیز دیکھیں گے وہ انہی کے اوپر ٹرانسپر ہونے جا رہی ہے پھر اس کے لئے آپ بیکنڈ ڈیویلپر بن سکتے ہیں آپ آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئی سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ مجھے ورڈ سیپ بھی کر سکتے ہیں انسٹرگرام یا فیس بک کے اوپر بھی پوچ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو آج کی اس ویڈیو کی پاور پوائنٹ یہ جو سلائیڈ ہیں یہ چاہیے تو آپ اس کے لیے مجھے فیس بک کے طرف کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تینک یو اللہ حافظ